روزے دار وضو اور غسل کیسے کرے گا؟ صحیح طریقہ اس کے لئے کیا ہے؟ یعنی جو روزہ رکھا ہوا ہے روزے کی حالت میں اس کے لئے وضو اور غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور اسی زمن میں دو ایسی بڑی غلطی کا تذکرہ کروں گا جس غلطی کے کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے روزہ آپ کا فاسد ہو سکتا ہے لہذا جب آپ روزے سے ہوں تو ان دو غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرئے گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے روزہ چاہے رمضان کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کوئی بھی روزہ رکھے ہوں رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو یا واجب روزہ ہو یا کوئی اور روزے ہوں جیسے ایام بیز کے روزے ہیں جمعیرات کے روزے ہیں پیر کے روزے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی روزہ ہے سب کا یہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب سمجھئے وضو اور گسل کا طریقہ وضو اور گسل کا وہی طریقہ ہے جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے عام دنوں میں آپ وضو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی وضو کریں گے گسل جیسے کرتے ہیں ویسے ہی گسل کریں گے لیکن دو فرق ہے اور یہ دو فرق یہی غلطی ہے اگر آپ اسی دو فرق کو دھیان میں نہیں رکھیں گے تو پھر بڑے مشکل میں آپ پھنس سکتے ہیں کیا ہے وہ فرق سمجھئے سب سے پہلا فرق ہے غرارہ کرنا جب آپ وضو کریں گسل کریں نہائیں تو ایسی صورت میں غرارہ مت کریے غرارہ کرنا وضو کی حالت میں مکرو ہے اچھا نہیں ہے غرارہ کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن مکرو ہے اچھا نہیں ہے کیوں ابھی آگے بیان کروں گا اسی طرح جب آپ وضو اور گسل کریں تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کریں یعنی آگے اس کی وضاعت کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے یہی دو چیز سمجھانا ہے آپ کو اسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو باتیں سمجھنی پڑیں گی تب جا کر یہ مسئلہ آپ کا حال ہوگا کیا ہے وہ سمجھئے ایک ہے بھول جانا دوسرا ہے غلطی کر جانا دونوں میں فرق ہے ایک آدمی ایسا تھا جو روزہ یاد نہیں تھا وہ کھا لیا پی لیا پیٹ بھڑ کے روزہ بھول گیا تھا یاد نہیں تھا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک وہ آدمی جو موں میں پانی لے کے کہہ رہا ہے کہ ابھی پی لوں گا پی لوں گا اچانک سے پانی اندر چلا گیا موں کے یعنی پینا تو نہیں چاہتا تھا ڈرا رہا تھا پی لوں گا روزہ کی حالت میں پانی پینے کی دھمکی دے رہا تھا لیکن غلطی ہو گئی روزہ یاد تھا پہلی صورت میں روزہ یاد نہیں تھا پیٹ بھر کے پی لیا کھا لیا لیکن دوسری صورت میں روزہ یاد تھا غلطی ہو گئی بھول ہو گئی اس سے اب ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہی سمجھانا چاہتا ہوں روزہ کی حالت میں اگر آپ کچھ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں وہ کھانے پینے والی چیز آپ کے پیٹ تک میدے تک یا آپ کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے وہ چیز آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اب سمجھئے غرارہ کرتے وقت آپ کو اگر روزہ یاد ہے روزہ سے یاد ہونا اگر آپ کو ہے عام طور پہ یاد ہوتا ہے روزہ ہے غرارہ کر رہے ہیں ایسی صورت میں پانی اگر بائچنس آپ کے اختیار کے بغیر اندر چلا گیا حلق سے نیچے چلا گیا اور روزہ آپ کو یاد تھا روزہ ٹوٹ گئے آپ کا روزہ فاسد ہو گیا بعد میں پھر ایک روزہ رکھنا پڑے گا قضا روزہ اب کفارہ نہیں ہے اس کے لیے لیکن بعد میں قضا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھئے گا باریکی اسی طرح کہیں نہر بغیرہ میں کہیں ندی بغیرہ میں گسل کرتے وقت ڈوبکی لگا رہے تھے اس میں ڈوب رہے تھے اب ایسی صورت میں اچانک پانی اندر چلا گیا اور آپ کو چھینک آ گئی آپ کو جو ہے نزلہ بغیرہ ہو گیا بلکل پانی اندر چلا گیا مو کے حلق کے اندر پانی اتر گیا آپ جان بوجھ کر تو پانی پییں گے نہیں نہر کا پانی کون پیے گا تالاب کا پانی کون پیے گا جان بوجھ کر کوئی پیے گا نہیں روزہ ٹوٹ گیا فاسد ہو گیا اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر آپ مبالغہ کرتے ہیں مبالغہ کا مطلب حد سے زیادہ اندر ڈالنے کی ناک کے اندر گسانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی روزے میں خطرہ ہے اگر پانی بائی چنس چلا گیا اوپر مغز تک پہنچ گیا آپ کے پیٹ کے اندر پانی ناک کے راستے سے اندر پیٹ میں پہنچ گیا یا سر کے اوپر دماغ تک پہنچ گیا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا لہذا وضو اور گسل کرتے وقت غرارہ مت کریے اسی طرح پانی جب آپ ناک میں ڈالیں گے وضو اور گسل کے وقت تو بس پانی لے کر ناک میں ڈالیے اور انگلی سے ساف کر دیجئے اندر تک نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیجئے سڑکیاں مت کیا کرتے ہیں کہ پانی لے کر کھینچ لیتے ہیں اندر تک اور مغز تک پانی پہنچ جاتا ہے پانس دس منٹ تک مغز جیسے لگتا ہے کہ مرچی لگ گئی ہے تو یہ جب غلطی لوگ کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے شریعت کہتی ہے کہ پانی تم نرم ہڈی تک پہنچا دو بس انگلی وغیرہ کے ذریعہ ناک میں پانی ڈال کر پہنچا دو اس کو کھینچو مت اندر پانی کو تم اندر تک سڑک کے مغز تک مت پہنچاؤ یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے روزے کے علاوہ بھی پسند نہیں کرتی ہے لیکن روزے سے اگر ہوں گے روزہ یاد ہوگا تو پھر روزہ آپ کا گیا ٹوٹ گیا ہاں اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا آپ غرارہ کر رہے تھے پانی اندر چلا گیا پھر یاد آیا کہ رمضان کا مہینہ تھا روزہ رکھا ہوا تھا پانی چلا گیا اندر تو ایسی صورت میں یاد نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہے آپ کا روزہ بلکل صحیح سالم ہے ہزاروں مرتبہ پانی اندر چلا جائے اور آپ کو روزہ یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں آپ کا روزہ صحیح سالم ہے لہٰذا یاد نہیں ہونا یہ الگ مسئلہ ہے اور یاد ہوتے ہوئے غلطی کرنا یہ الگ مسئلہ ہے باری کی ذرا آسان ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ یہ باتیں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین